بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیفر زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پینڈس کوکنگ آج ہم ہم بنا رہے ہیں کھیر لیکن یہ ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے ڈیفرنٹ میں بنتی ہے اس کو پہلے پکا لیں گے اور پھر اس کو اوون میں رکھ کے پکائیں گے دوبارہ سے اس کے لیے ہم پہلے اوبال رہے ہیں چاول لے رہی ہیں ہم نے دو گلاس ان کو اوبال لیں گے چیر کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں پانچ کلو دودھ دودھ کو بھال لیں گے اس میں ایک کلو چینی کا ڈال لیں گے اگر آپ کم بنا رہے ہیں آپ کے لیے ایک کلو دودھ دو سو گرام چینی کا اور ایک سو گرام چاول کا آپ نے اسی طرح سے ملا رہنا ہے اس میں ڈال لیں گے کچاس کرام بنیلے کا ایک کلو کے حساب سے دس کرام ہے دودھ ابلنے کے قریب آگیا ہے اس میں ڈال لیں گے کشمش کشمش ہم ڈال لیں گے دائی سو گرام آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اور اس میں جو چاول ہم نے ابال لیے تھے وہ بھی ڈال لیں گے دودھ ہمارا ابل گیا ہے چاول ہم نے مکس کر لیا ہے اور اپنی کشمش کھو اب اس میں ڈال لیں گے اس طرح حلاتے ہوئے اپنا کون سٹاج ڈال لیں گے آپ کون سٹاج دودھ چمچ کے ہی ساب سے ڈال لیں گے ایک کلو میں دودھ چمچ آپ دودھ میں مکس کر سکتے ہیں آپ پانے میں مکس کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کے مرضی مکس کر لیں کھیر چک کر لیں اس سے زیادہ گاڑی نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی آوون میں بھی پکے گی کہ یہ لبل رہی ہے اس طرح حساب نے چک کر لینا ہے زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے کر لیں گے ٹرانسفر ہم بنا رہے ہیں زیادہ مقدار میں اس لیے ہم نے بیکنگ پین میں رکھ لیئے آپ جس سرونگ بہول میں یا جس پیالے میں آپ نے سرونگ کرنا ہے اس میں رکھ لیں اور اس کو بیکنگ ٹرے میں رکھ لیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے بیکنگ ٹری کے اندر پانی ڈال لیئے پھر اس کو اور اس کو ہون سٹک 60 وان ایٹی اراؤن پہ رکھیں گے اس کو پکنے تک اس کو ڈال لینا ہے پروکسی میٹلی ٹوڈنٹی ٹھاونٹی ملت یہ چیک کریں جی اس طرح سے آپ کی کھیر اوپر سے اس طرح سے بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی بائل ہو رہی ہے ابھی فورنوں میں اب کو جو وہ نا اس میں ابھی یہ بائل ہو رہی ہے بائل ہو رہی ہے